تو لیکن مال بھی فیلال بہت کام ہے میں اسی لئے آپ کو جو ہے یہ بات بتا رہا تھا کہ فیلال پرشیزنگ نہ کریں مال بھی مزید آئے گا ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اور ریٹ بھی جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوں گے تو فیلال بھی نہ پرشیزنگ کی طرف آئیں مہینہ ڈیڑھ جو ہے وہ کوشش کریں کہ انتظار کریں تو یہ دیکھیں جو فیلال یہ صورتحال ہے یہ ٹاما ٹاما مال ہے منڈی میں اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کا دوست ہے مرل حسن آپ کو شابر کانجرہ منڈی لاہور کی عید دوہزار اکیس کے بعد کی پہلی بدھ کے اپ ڈیٹ دینے منڈی آ چکا ہوں لاہور میں اس نے موسم جو ہے بہت خوبصورت ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باہر کاٹو مال کھڑا ہوا ہے کچھ بکریاں کھڑی ہوئی ہیں کچھ مختلف قسم کے بکریں تو پہلے ان کا ریٹ بوچیں گے پھر آپ کو دوہزار بائیس کی قربانی کے لیے جو بچے ہوں گے وہ دکھائیں گے آپ لوگوں چینل سبسکرائب کرنا دوستو ویڈیو کو لازمی آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی اور مزید آنے والی ویڈیو میں آپ کو کس طرح کمال دکھائیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی چاچا جی کے پاس بکرہ ہے چاچا جی کی مانگ رہے ہیں سنتیزار سنتیزار ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی سنتیزار کھسی بکرہ ہے اور سنتیزار پر مانگ رہے ہیں چاچا جی مو کیے گ چاچا جی کیے گا مو کیے گا وہ کھیرہ ہے کھیرہ لے ٹھیک ہو گیا کھیرہ بکرہ ہے جی سنتیزار پر ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے پیسے تو آپ لوگوں نے بتانے کمنٹ کر کے کہتے ہیں پیسے سنتیزار مانگا ہے مزید مناسب کرے گا مناسبی مانگیں چاچے نے بکرہ اچھا ہے اس طرح کے بکرے کا عید پر جو ایسا سترزار مانگ رہے تھے تو بارال مختلف ریٹ ہوں گے ملی جولی ویڈیو ہوگی ریٹس میں تو آپ لوگوں نے بتانے کمنٹ کر کے کیسے پہلی بودھ کی اپ ڈیٹ ہے جی موسم بہت اچھا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے عید پہ آپ لوگوں کو پتا تھا کیا صورت ہے البنی اینڈ پہ منڈی گر گئی تھی ریٹ بہت زیادہ تھے بارش ہو گئی منڈی بھی گر گئی تو لیں جی چلتے ہیں منڈی کے اندر اینٹرنس یہ ساری اینٹرنس ہے منڈی کے اندر اینٹر ہوتے ہیں یہ پوچھتے ہیں جی میجن کی مانگ رہے جوڑی رہا جوڑی پہ یہاں ساٹھ ہزار دی جوڑی ساٹھ ہزار دی یہ چیک کریں جی ساٹھ ہزار پہ کی جوڑی ہے دونوں پکرے ہیں جی ٹھیک ایسی طرح یہ بھی کاتو مال کھڑا ہوا ہے تو مال ابھی ٹاما ٹاما ہے کسٹمر بھی بہت کم ہے فیلال تو لیکن آپ لوگ دیکھیں گے کہ اندر کیا صورتحال ہے بچوں کی چھتروں کے بچوں کی بکروں کے بچوں کی اس حساب سے پھر کرتے ہیں کہ مجھے مکھی چینے پکرے نظر آ رہے ہیں ان کا ریڈ بوچھتے ہیں جی یہ چیک کریں جی السلام علیکم اسٹاجی کیا اے حمدی آپ نے نرے اپنے اسٹاجی کنے کی نظر ہے پاتلہ ہوں گنرہ ہاں دوستی وہ کتوں شروعوں حکbot ہے کتے تھے پندالی پندالی ائتیں ہی اچھا چٹایا ہے چٹا چڑھا ہے پہدہ کیئے ہے ڈسوڑی پیسے کے لئے اچھا دوندے انہیں، ٹھیک ہو گئے اچھا دوندے بکریں جی پنتالیس پنتالیس آرکر صاحب سے سارے دوندے بکریں یہ شاہد اییت پہ بچ گئے ہیں ٹھیک ہے خسیں آپ ان میں سارے آنڈل مجھے کوئی نہیں ذرا رہا سارے دوندے ٹھیک ہے پنتالیس چالیس پینتیس اس حساب سے ہے یہ چیک کریں جی مجھے پیسے کیوں بھائی کیوں بھائی کیوں بھائی کیوں بھائی کیوں بھائی سترہزار سترہزار پیسے بھائی جن اس بکرے کا مانگیا ہے اچھا کھیرہ وہ بھائی کیا ہے سارے دوندے نے اچھا اچھا ٹھیک ہو گئے یہ جی آپ کو جو دکھایا ہے سترہزار پیسے یہ کھیرہ بچا ہے کھیرہ بچا ہے یہ چیک کریں ہائٹ شائٹ اچھی ہے ماشاءاللہ کھیرہ بچا ہے وائٹ آئیز میں جھالر اچھی ہے سترہزار پیسے کمی بیشی تو زاری باتہ ہو جائے گی چیک کریں جی چلیں جی مزید آپ کو جان پر دکھاتے ہیں منڈی کے اندر انٹر ہونے کے بعد جب مزید تھوڑا سا آگیاں ہیں جہاں سے یہ فوٹ پاٹ اور ڈیوائیڈر شروع ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارے پٹھانوں کے بارے ہوتے ہیں عام دو روپے دمبے وغیرہ اور سندھی بکرے نظر آ رہے ہوتے ہیں ابھی بھی سندھی بکرے کچھ کڑے ہوئے بارے سارے خالی ہیں کیونکہ عید گزری ہے چار پانچ دن پہلے عید کے بعد کا پہلا بودہ اس طرف مندرے بچے نظر آ رہے ہیں یہ چیک کریں جی ان کا ریٹ بوچتے ہیں اگر ہمیں کو مناسب ریٹ بتائے گئے سمجھ میں آئے ریٹ تو آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے اس طرح یہ بکرے بھی کھڑے ہیں بکریوں والا پلاٹ بھی ساتھ ہے ادھر بھی جا کے دیکھتے ہیں یہ چیک کریں جی اسلام علیکم جی جو ہونے بھی یہ تھے تو سی اپنے ساتھ جی تو سی اتھے ساتھ جی کتہ شروع ہو رہے بچہ بچے ریٹ کتہ شروع ہو رہے کتہ ہو یعنی تقریبا چودہ پندرہ تو شروع ہو رہے چوہ پنجی دکھ جا رہے تین تین دوروں میں رہے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی مندرے بچے سارے آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین پر ایک ماہ سے لے کے تین ماہ تک ان کی عمریں ہیں ٹھیک ہے اور چودہ ہزار پندرہ ہزار سے ریٹ ان کے شروع ہو رہے ہیں ان کے بقول ان کے میں فیسز آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ نے بتانا ہے قوالیٹی وائز کیسے ہیں یہ بھی اندر بھی موجود ہے یہ چیک کریں جی مندرے بچے سارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ قوالیٹی کیسے ہیں پرائسز کیسے ہیں یہ دیکھیں جی چیک کریں یہ چیک کریں جی یہ سارے مندرے بچے ان کے پاس یہ دیکھیں جی مندرے بچے موجود ہیں جی سارے شاپور کانجرہ منڈیلا ہور میں بودھ کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو عید کے بعد عید دو سار اکیس کے بعد پہلی بودھ کی اپ ڈیٹ جا رہی ہے مزید آکے چلتے ہیں جی مزید جانور بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آگیا ہے بکریوں والا پلاٹ جہاں بکریوں دودھ والی اور بچے ہوتے ہیں عید پہ تو سارا یہاں پہ قربانی کا مال آیا ہوا تھا اب جن کے عید گزر گئی ہے بکریوں آگئی ہیں بریڈر بکرے آگئے ہیں یہ چیک کریں اتنا زیادہ نہیں مال بھی جیسے جیسے دن گزریں گے عید کے بعد جیسے جیسے ہفتہ وار بودھ کا دن آئے گا تو مال زیادہ آتا جائے گا فی الحال اتنا مال نہیں ہے تقریبا نو بجے کا ٹائم ہے اب تو نو بجے تک عام طور پر منڈی بھر چکی ہوتی ہے فل یہ دیکھیں جی یہ بریڈر کھڑے ہوئے ان کے اور کوئی خاص اس ٹائم کسٹمر کا یا مال کا حجوم نہیں نظر آ رہا جیسے جیسے وقت گزرے گا جی اگلے بودھ امید ہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ مال ہوگا اس کے بعد اس سے زیادہ ہوگا تو لیں جی مزید آگے چلتے ہیں لیں جی یہ سارا آگیا ہے سرگودے والا مال یہاں پہ ہوتے ہیں سارے کجلے چھترے اور کجلوں کی پہچان آپ لوگوں نے لینی ہے جب اچھی طرح خوب پہچان کرنی ہے اس کے بعد جانور خریدنا ہے اور کیونکہ اس میں بہت دو نمبر ہی ہوتی ہے پیورٹی جو ہے وہ بہت کم ہے ان چیزوں میں لیکن ریڈ پیورٹی سے بھی ڈبل پیورٹی والے مانگے جاتے ہیں تو بہرحال جی یہ جانور ہیں سارے یہ دیکھیں جی اسلام علیکم جی وَالَيْكُمْ فَلَا کیا آلِ ہے استاجی جی ٹھاک استاجی بچہ کنے مہینے دا ہے دھائی مہینے دا ٹھیک ہو گیا استاجی کی پیسے میں نے جے دہ بڑتی ہے جہاں بڑتی ہزار پی یہ چیک کریں جی استاجی موگوں کھانا زرا یہ چیک کریں جی ڈبل پیس ہزار پی اس کی قیمت ہے دھائی مہینے کا بچہ ہے ٹھیک ہے استاجی باقی بھی آپ نے یہ جی ہے ٹھیک ہو گیا استاج یہ بار کھڑا جڑا ہے کنی رہا بیس ہزار دا ہے دو مہینے دا اچھا دو مہینے دا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی بیس ہزار پیس کی قیمت ہے دو مہینے کا یہ بچہ ایسی طرح یہ باقی بھی ان کے پاس کھڑے ہیں بچے یہ چیک کریں استاج یہ دیکھنے پیسے نے یہ دیکھیں 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 من پتہ ہوتا ہے بتی ازار بتی ازار ٹھیک ہو گیا یہ چیک کریں جی فیس چیک کریں فیس بیوٹی کان چیک کریں اس کے بتیس ہزار پیس کی قیمت ہے آپ لوگوں نے آنا ہے مزید کمی بیشی تو ہو جائے گی چیز آپ لوگوں نے پسند کر کے لینی ہے ٹھیک ہے بتیس ہزار پیس کی قیمت بتائی ہے اسی طرح کے ریٹ ہیں جی ملتے جلتے عمر کے حساب سے ایک مہینے کا بچہ تقریبا یہاں پر بیس سے پچیس ہزار پیاس لو رینج میں جو ہے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس کے بعد کوالیٹی وائز یا لوک وائز اوپر جائیں گے جتنا اتنے پیسے بھی بڑھتے جائیں گے اگر اس طرف میں رائٹ سائیڈ بھی آپ کو دکھاؤں ہوں مال اتنا زیادہ نہیں ہے مال جو ہے مناسب ہے ہاں جو ساتھ جی کی آل ہے پیدے کنے پیسے نے بائی ازار پیس بہانا ذرا ہے ہاتھ رٹھانا یہ چیک کریں جی فیس بیوٹی کان چیک کریں آپ لوگوں کے سامنے کوالیٹی بائیسزار پیس کی ڈیمانڈ ہے دو مہینے کا بچہ ہے اور بائیسزار پیس یہ سارے جو آپ کو بھی فیل آل میں نے دکھائے ہیں اتنے کوئی کوالیٹی میں اوپر نہیں ہے کوالیٹی میں جیسے اوپر جائیں گے تھوڑی سی لک وائز ناک وغیرہ ان کا گول ہوگا کان لمبے ہوں گے لینڈ زیادہ ہوگی اتنے پیسے اوپر اور بڑھ جائیں گے یہ چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورت ہے اس کا فیل آل مالک مجھے در قریب نہیں نظر آرہا یہ گاڑیوں میں بھی مال کھڑا ہوئے یہ چیک کریں یہ دیکھیں اس کا ریٹ بوشت ہے اسلام علیکم مستاجی کیا آلے بھائی جی بھائی یہ دیکھیں کنے پیسے ہیں 32,000 یہ چیک کریں جی کانشان اس کے چیک کریں 32,000 پر ڈیمانڈ ہے جیس کی ٹھیک ہے تو یہ ملے جلے آپ کو میں ریٹس لے کے دے رہا ہوں اسی طرح آگے بچے کھڑے ہیں بکروں کے راجنپوری کہا جاتا ہے لیکن ہوتے راجنپوری ہی ہیں لیکن کوالیٹی میں کوئی خاص نہیں ہے یہ چیک کریں گلابی کان ہے کچھ سینگوں والے ہیں کچھ بگیر سینگوں کے یہ چیک کریں بھائی جان ایرے کنے پیسے نے بچے دے لینے ہاں جی دسو پنتالی ہزار تیہ دن آل ہو جڑا اگرہ بغیر سینگوں تو اٹھائی ہزار یہ دیکھیں جی پنتالیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے اس طرح یہ کونہ جو کھڑا ہے اٹھائی ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے بچے ہیں یہ تین تین مہینے کے تقریباً چارچار مہینے کے تین تین مہینے کے بچے ہیں کوالیٹی چیک کر لیں کوالیٹی وائز پیورٹی نہیں ہے ان میں جو ہے آپ لوگ دیکھ لیں کوالیٹی کس طرح کی ہے پیسے تو فیلال کافی زیادہ مانگے جا رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے آنا ہے تو ظاہری بات ہے مو مانگے تو نہیں دے دینے ان کو تو لیں جی مزید آگے چلتے ہیں منڈی کے اندر سرگودے والا مال میں نے آپ کو دکھایا ہے باہر کاٹو مال کھڑا ہوا تھا بہت کام تھا آج وہ دکھایا ہے مزید آگے چلتے ہیں جی دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مزید بچے یہاں پہ آگئے ہیں مندرے بچے مزید پارکنگ کے آگے جب پارکنگ سینڈ کے آگے جب ہم پہنچتے ہیں سامنے والی سائیڈ پہ جہاں پہ بالے شروع ہوتے ہیں یہاں پہ بھی سارے بچے ہیں ناظرین ابھی فیلال میرے مشورے کے مطابق اگر میں آپ کو سجیسٹ کروں تو ابھی پرچیزنگ نہ کریں تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینہ رکھ جائیں پرچیزنگ نہ کریں کیونکہ ابھی فیلال عید گزری ہے تو ریٹس جو ہیں وہ فیلال کافی اوپر ہیں فی جانور جو ہیں پانچ پانچ دس دس ہزار پی ریٹس زیادہ مانگا جا رہا ہے بلکہ اس سے بھی کافی زیادہ جو ہے اوپر مانگا جا رہا ہے اگر آپ گھوڑ سے ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ ریٹس کی کیا صورتحال ہے یعنی کہ جو بچہ اگر پندرہ ہزار کا ہونا چاہیے تو اس کا جو ہے ریٹ یہاں پہ پینتیس سے چالیس ہزار پی مانگا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو بندہ کام کروائے گا تو کتنا آخر کرا لے گا تو اس لیے میرے آپ کو جو ہے وہ یہی تلقین ہے کہ جی آپ ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے پرچیزنگ نہ کریں ابھی خود ہی جب پرچیزنگ نہیں ہوگی جیسے عید پہ منڈی گری ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہیں بچے بھی ریٹس میں نیچے آئیں گے تو پھر آپ کو چیز بھی مراسم ملے گی تو فیلال چلیں جی مزید جانوروں کے ریٹس جو ہیں وہ پتہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں جی مندرے بچے آپ کو سکرین پہ سارے نظر آ رہے ہیں آلہ آلہ ہے بچے رہ کی ہے یہ بچے رہ ہے کالے کنال بتیزار بتیزار کنے مینے رہے ہیں کو دو تین مینے رہے ہیں آکھن مینے یہ چیک کریں جی بچے جرہا بھی یہ چیک کریں جی بتیزار پہ ڈیمانڈ ہے اور تین مہینہ اس کی عمر بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی میں نے آپ کو اسی طرح سے بتایا بس پانگی پانگی بچے رہے ہیں اور کوئی بکھا ہو اور کوئی چنگا ہے کوئی بکھا ہو بچے رہے ہیں آج باہر کر دو نکلنا ہے کہ بنی ہے نہیں بنی ہے آج یہ چیک کریں جی لاؤر شاہ پر منجی بلال گھوٹ فارم یہ چیک کریں جی کی نائے ٹوڑا بلال احمد بلال احمد بھائی کے پاس یہ جانور موجود ہے کی مانگ رہے پیسے پیسے نہیں بتیزار 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 ہی کمی پیشی ہے کمی پیشی کارلان کنی کھ پانچزار چھاڑ دے ہوگے آج کنے مینے رہے گا تین مینے یہ دیکھیں جی چیک کریں تین ماہ کا جانور ہے فیس بیوٹی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ہندرہ بچہ ہے ٹھیک ہے تین ماہ کا جانور ہے 32,000 پیس کی قیمت ہے ایدنال چڑھا کھڑا ہے کنے تین تیزار ٹھیک ہے جی ان سب میں پانچ پانچزار پیار کہہ رہے ہیں گنجائش ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں نے آنا چیز پسند کرنی ہے مزید کمی پیشی کروانی اسے صاحب سے یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ چیک کریں پیدا کنے پیسے لیں ایدنال پینتیزار ہے دی کی وجہ بچہ بے خوبیل اچھا ایوی ہے تین مینے رہی اچھا دو مینے رہی اچھا دو مینے رہی ٹھیک ہو گیا یہ چیک کریں دو مہ کا بچہ ہے پینتیزار پیس کی قیمت ہے ٹھیک ہو گیا اچھا کوئی سستہ یا بخاؤن جڑا سارا ہے تو سستہ ہے لینے مختلف قسم کے ریٹ آپ کو دکھا رہے ہیں سکرین پہ سارے مندرے بچے نظر آرہے ہیں بلال کا یہ جو ہے سارا مال ہے آپ کو نمبر بھی لے کے دوں گا نا کی بلال دے سے نا ٹھیک ہے جی بلال کا نمبر بھی میں لے کے دوں گا آپ کو یہ سارا بلال کا نام ہے کیٹی جگہ ہے تو ایمال دیرا گازی تو اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اے دے کنے پیسے نے اے فائدل پڑے گا پندرہ دا فائندل ہے کی نظر دو کمین ہے کی نظر ہے کے نہیں ہے دو کمین ہے ٹھیک ہو گیا پٹھے پٹھے کھاندہ ہے پٹھے پٹھے کھاندہ ہے ٹھیک ہو گیا بلال پندرہ دنہ نے پٹھے کھاندہ شروع کرتے ہیں اے پندرہ دو چھلے نہیں ہوئے گا نہیں میں گئے پندرہ دینا نہیں پندرہ دو چھلے نہیں ہوئے گا اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا یہ پندرہ دار پیس کی پرائز ہے چیک کریں بلال اپنا نمبر دے رہے کسی نے آنا ہوئے لکھو 0302 0342 640 640 477 477 ٹھیک ہو گیا آئی ایک اور نمبر لکھو داست دیو 0303 0303 117 990 990 یہ جی بلال کے نمبر آپ کو بتا دی ہیں کسی نے لینا ہو اس سے رابطہ کر لیں پارکنگ کے بالکل سامنے موجود ہے شاپور کانجرا منڈی لاہور کے اندر مندرے بچے لے کے آتا ہے ہر بودھ آتا ہے ہر بودھ آتا ہے جی بلال مندرے بچے اس کے پاس موجود ہیں انڈیرا غازی خان سے آتے ہیں مختلف قسم کی پرائزز ہیں اوہ کتے ہیں آجن ہی آئے اچھا اچھا آجن پوری بکرے بھی ارینج کر سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے لینا ہو چیز آپ لوگوں نے پسند کرنی ہے تسلی سے چیز لینی ہے پیسے آپ لوگوں نے خود تیہ کرنے میں نے آپ کو نمبر لے دیا بلال کا جانور دکھا دی ہیں دو چار جانور دکھائیں باقی ملی جو لے اسی طرح سے جانور ہیں مزید تو مزید لوگوں کے بھی جانور دکھاتے ہیں ٹھیک ہے بلال بھئی میرے بانی لیں جی اسی طرح یہاں پہ بھی دکھاتا ہوں لیکن ہی سب ایوریج لیول کے کوئی خاص جو کہتے ہیں ہائی کالیٹی اور مناسب پرائیسز میں نہیں ہے یہ دیکھیں اسی طرح یہ بھی مندرے بچے ہیں انہی پرائیسز کے ہیں انہی رینج کے انہی ایجز کے ہیں یہ بھی کسٹمر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں پیسے بھی آتھ میں پکڑے ہوئے لوگوں نے بس ویڈیو بنا رہے ہیں جناب کو بنا لیے بنا لیے ایدے کنے پیسے نہیں بیز آرپیہ کنے میندہ رہے گا ایک دو میندہ ٹھیک ہو گیا ایک تل کرن پورٹ فارنی اچھا اچھا اور ڈیرہ غازی خان تو ہی نہیں آسا جامپورٹو جامپورٹو ٹھیک ہو گیا یہ جامپورٹ سے آیا جی سارا مال اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا یہ جامپورٹ سے آیا جی بارال اپنے نمبر دینے کا سب کو شوق ہوتا ہے لیکن ریڈ کام کریں تو فائدہ تو تب ہے تو بارال جیسے بھی چیز آپ کے سامنے جی یہ دیکھ لیں یہ بھی مندرے بچے کھڑیں یہ دیکھیں نہیں جی یہ میں آگے ہوں منڈی کے بلکل لینڈ پر آخری کونے پر یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ بلکل لینڈ ہے منڈی کا یہاں پر سارا کارٹو مال کھڑا ہوا ہے دیسی چھترے کھڑے ہوئے دیسی چھتروں میں سے بھی کچھ لوگ پر چیزنگ کرتے ہیں دیسی چھترے بھی خرید کے لوگ پالتے ہیں کسٹمر کچھ کھڑے ہوئے یہاں پر ایک کا دکہ لیکن مال بھی فیلال بہت کام ہے میں اسی لئے آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ فیلال پر چیزنگ نہ کریں مال بھی مزید آئے گا ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اور ریٹ بھی جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوں گے تو فیلال بھی نہ پر چیزنگ کی طرف آئیں مہینہ ڈیڑھ جو ہے اس میں سے بھی پسچیزنگ ہو رہی ہے لیکن جیسے مال بہت کام ہے اس طرح کسٹمر بھی بہت کام ہے یہ دیکھیں گے یہاں پہ اب کوئی خاص چیز نظر آئے تو میں آپ کے لئے ضرور ویڈیو میں شامل کروں گا لیکن جب تک مجھے ہی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جو قابلیں خرید ہو اور پالنے کے قابل ہو تو پھر میں آپ کو وہ کیسے دکھا سکتا ہوں یہ مندرے بچے کھڑے ہوئے ان کا ریٹ بوست ہے ہے کوئی یہ تھے لیں جیدر کوئی نظر نہیں آرہا یہ بھی سارا کاٹو مال ہے جی تھے لیں جیدر کوئی نظر ہوں ایسی نظر یہ ہی ہے جوڑی کا بیتالیس ازار پیہ فائنل بتایا بیپاری نے جیسے یہ جوڑی نظاری اسی طرح کی بہت جوڑی ہے بیالیس ازار پیہ فائنل بتایا جا رہا ہے گاک نے بتیس لگایا اور بتیس ازار بھی میرے خیال سے کافی زیادہ لگا دی ہے لیکن پھر بھی بیپاری کی سمجھ میں نہیں آرہا ان کی سمجھ میں پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے چاند رات بھی آتا ہوتا ہے اگر بارش ہو جائے تو اسی طرح ناظرین یہ بھی سارا کاتو مال ہے یہ دیکھیں چلیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی جیسا بھی مال آپ کو دکھایا میں نے تو میری کوشش آپ کو پسندہ ہی ہوگی آنے والی بدھوں میں آنے والی ویڈنس ڈی اپ ڈیٹس میں امید رکھے مزید مال آئے گا پھر آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بھی مزید جو ہے وہ لطف آئے گا تو تب تک کے لیے جی اجازت دیں تو آپ لوگ بھی پسچیزنگ کریں لیکن میری پھر سے وہی ریکویسٹ ہے کہ ایک ڈیڑھ میں ہی نٹھائز جائیں اگر ابھی نکلیں گے تو ریڈس آپ کو زیادہ ملیں گے منڈی میں تو ملتے ہیں جی اگلی ویڈیوز میں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ